ہمت ہیں کہ آپ کو چنا گیا ہے اور وہ طائفہ وہ گروہ بنایا گیا آپ کو وہ گروپ بنایا گیا ہے جن کو چنا جاتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا گروپ ہر طبقے میں سے اٹھنا چاہیے نکلنا چاہیے وہ آپ کو اللہ پاک نے نکال لیا ہے وہ گروپ بنایا ہے جن کو سنتِ الہیہ کا فیض بھی دیا ہے اور سنتِ محمدیہ سنتِ نبوی کا فیض بھی دیا ہے اور پھر کیا وہ دین میں تفقہ حاصل کریں دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ علم حاصل کر کے جب وہ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف جائیں یعنی اپنی قوم کو ایڈریس کریں اپنی قوم میں بیٹھیں اِذَا رَاجَعُوا اِلَيْهِمْ جَبْ اُن کی طرف پلٹیں لَالْنَوْمْ يَحْذَرُونَ لِيُنذِرُوا قَوْمَمْ پھر اُن کو وہ ڈرائیں اُن کو حق کا راستہ بتائیں اور باطل کے راستے سے بچائیں اُن کو خیر اور شر کا فرق سمجھائیں اُن میں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کریں یہ راستہ جنت کی طرف اور حسنِ آخرت کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ جہنم کی طرف اور شر کی طرف جا رہا ہے عذاب کی طرف جا رہا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تو گویا علم حاصل کر کے پھر وہ باقی لوگوں کا کس علم کے فیض کو اور علم کے نور کو پہلائیں اور پھیلائیں یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیئے اور یہ بچے بچیاں ہیں بیٹے جو اسی منصب کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں امام ابن عبدالبرم نے ایک حدیث روایت کی ہے اپنی سنت کے ساتھ آقا علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی اور وحی میں فرمایا اللہ پاک نے انی علیم وحبو کل علیم میں علم والا ہوں اور ہر علم والے سے محبت کرتا ہوں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اپنے آپ کے فرمایا انی علیم میں علم والا ہوں اور ہر علم والے سے علیم سے محبت کرتا ہوں اور قرآن مجید میں فرمایا فَوْقَ كُلَّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی شخص علم میں نافع میں بڑھتا جائے گا اتنی اللہ کی محبت اس کے ساتھ بڑھتی جائے گی وَحِبُّ كُلَّ عَلِيمٍ ہر علیم کے ساتھ محبت کرتا ہوں علم والے کے ساتھ محبت کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لے نا اب قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیں ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے تو گویا علیم کے بھی مرتبے ہیں علم والوں کے مرتبے ہیں جیسے جیسے لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اور علم کو اپنا عمل بناتے چلے جائیں گے علم کو عمل میں ڈالتے چلے جائیں گے اپنے علم پر عمل کریں گے اپنے کردار کو اپنی صیرت کو اس علم پر استوار کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے علم زیادہ حاصل کریں گے زیادہ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اور اس زیادہ علم کو زیادہ عمل سالے میں بدلتے چلے جائیں گے ان کا کردار اس علم پر استوار ہوتا چلا جائے گا اللہ رب العزت ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا چلا جائے گا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب سے محبوب تار ہوتا چلا جائے گا محبوب سے محبوب تار ہوتا چلا جائے گا اب اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْ يُرِدِ اللَّهُ بَهِ خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّينَ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اب خیر کا ارادہ فرمانا یہی محبت ہے اللہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ یعنی ارادہ فرماتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین میں پختہ اور گہرہ علم اور فقہ اتا کر دیتا ہے اس کو دین میں پختہ علم اتا کر دیتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ راستہ آگے چل کے جیسے پختگی آتی ہے اور علم عمل میں ڈلتا ہے اس سے پھر ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کے حدیث روایت کی ہے جس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے تاریخ اسبہان میں اور خطیب بغدادین الفقی والمتفقہ میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الفقہ فی الدین حقن علا کل مسلمن دین کا فقہ حاصل کرنا یعنی دین کی سمجھ جیسے آپ نے حدیث لکھی ہوئی ہے اپنے بینر پر طالب العلم فریدتن علا کل مسلم علم حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے اب یہ دوسرے الفاظ کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کی فقہ پختہ سمجھ دین کی پختہ انڈسٹیننگ دین کی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے بنیادی سمجھ حاصل کرنا تاکہ اس کو اپنے احکام کا پتہ ہو فرائض اور واجبات کا پتہ ہو سنت کا پتہ ہو مستحب کا پتہ ہو جائز ناجائز کا پتہ ہو حلال اور حرام کا پتہ ہو صحیح اور غلط میں تمیز ہو یہ علم تو ہر شخص پر ہر بچے بچی پر فرض ہے ہر والدین میں سے ہر شخص پر فرض ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کئیتنا فہم و شعور دے پھر اس سے زیادہ جو سپیشلائز کریں جو زیادہ پڑھتے چلے جائیں وہ گویا اتنا ہی اللہ کا ارادہ خیر پاتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی محبت پاتے چلے جائیں گے اتنا درجہ بلند کرتے چلے جائیں گے اور وہ پھر اس آیت کریمہ کے تحت آ جائیں گے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ دین دین کے علم میں تخصص حاصل کریں اور پلٹ کر آئے تو پوری قوم کو رہنمائی کریں اب یہاں فرمایا کہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے فرمایا خبردار فَتْعَلَّمُوا وَعَلِّمُوا وَتَحَقَّهُوا وَلَا تَمُوتُوا جُحَالًا فرمایا علم حاصل کرو اور علم آگے دو آگے پہنچاؤ اور دین میں پختہ گہری فق سمجھ حاصل کرو اور کبھی بھی جاہلوں کی طرح موت تک نہ پہنچو تمہاری موت اس حال میں نہ آئے کہ تم معرفت دین سے خالی ہو جاہلوں لا علموں اب یہ جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی وہ فضیلت ہے جب علم عمل میں بدلتا ہے علم عمل میں بدلتا ہے تو نور پیدا کرتا ہے وہ اس سے تقوی بن جاتا ہے جب علم عمل میں بدلتا ہے وہ تقوی بنتا ہے تقوی نور پیدا کرتا ہے اس نور سے ہدایت کے چشمیں پھوٹتے ہیں اس نور سے ہدایت کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور انسان کے من کے اندر قلب اور باطن کے اندر ہدایت کا چشمہ پھوٹتا ہے اس کو رہنمائی ہوتی ہے اور جب وہ انسان کا قلب اور باطن ہدایت کا چشمہ بنتا ہے اس پر اللہ پاک کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا اللہ پاک کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں ان نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے لہذا منحج القرآن کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے علم پر اور دینی علم کے مطابق عمل اور تربیت پر فوکس کریں بچوں کو فیملیز میں بچوں کا مستقبل سماریں جتنا فوکس کریں گے ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی یہ جو علم ہے علم دین یہ ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے بشرتے کے دو چیزوں کا اعتمام ہو تعلیم اور تربیت یعنی علم حاصل ہو رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس علم پر عمل کیا جا رہا ہو یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں علم کو حاصل کرنا اور اس حاصل ہو جانے والے علم پر عمل کرنا تو علم اور عمل کا اگر امتزاج ہو زندگی میں جوڑ ہو آپ دیکھیں بیٹے اور بیٹیاں میں بیٹھی ہیں جتنا علم حاصل کریں اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں جتنا علم حاصل کریں جس اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے پھر اپنے اندر اپلائی کریں کہ یہ اچھائی میں نے کر لی ہے میرے اندر یہ اچھائی آگئی ہے یہ بھلائی آگئی ہے یہ نیکی آگئی ہے سچ بولنا اچھا ہے علم حاصل کر لیا اب تولنا ہے کہ کبھی میری زبان سے بغیر سچ کے کچھ اور تو نہیں نکلتا ہمیشہ سچ بولتی ہوں ہمیشہ سچ بولتا ہوں لوگوں سے نیکی بھلائی کرنا اچھا ہے علم آگیا دیکھنا ہے کہ کہ کیا میں ہمیشہ لوگوں سے نیکی اور بلائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں کسی کے ساتھ حسد نہ کرنا اچھا ہے علم آ گیا اب دیکھنا ہے کہ کیا میرے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں آتا تکبر تو نہیں آتا میرا دل کسی کے لیے تنگ تو نہیں ہوتا کیا میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتی کیا چغلی تو نہیں کرتی تو یہ جو جو علم حاصل کریں گے اس کو ساتھ ہی ساتھ عمل میں ڈالنا ہے عمل میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تولنا ہے اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے انیلیزز کرنا ہے کہ کیا یہ علم اب میرے اندر عمل میں ڈال گیا ہے اس نے میرے اندر جگہ لے لی ہے میری زندگی میری سوچ میری تھنکنگ میری پریکٹس میرے عمال میرا بیہیوئر میری ڈیلنگ میری ڈیزائر میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا اس علم کے مطابق ہو گیا ہے اگر فرق کو علم میں سر میں دماغ میں یہ کھو پڑی ہے اس کے اندر تو ہر چیز کا علم موجود رہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ برا ہے وہ اس کھوپڑی کے اندر معلومات تو رہیں مگر معلومات دماغ سے نیچے اتر کر آپ کے عمل میں نہ ڈھلیں کریکٹر اس پر استوار نہ ہو آپ کے شب و روز و علم پریکٹس نہ ہو رہا ہو آپ جب بولیں تو آپ کی زبان اس علم کے مطابق بولی نہ ہو لینگویج نہ ہو کریں تو آپ کے ایکس اور ڈیڈ علم کے مطابق نہ ہو لوگوں سے بیہیر کریں تو علم کے مطابق بیہیوئر نہ ہو آپ کی تھنکنگ آپ کی وش ڈیزائر کرنا دل اس کا عمل لوگ اپنے علم کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب ہے فاصلہ آ گیا تو علم کھوپڑی کے خزانے میں رہا تو کھوپڑی میں رہا جس کا مطلب ہے ٹوکری میں رہا کھوپڑی میں رہا اس کا مطلب ہے ٹوکری میں رہا ایک ڈبے میں بند رہا اس میں آپ کی زندگی کو روشن نہیں کیا منور نہیں کیا علم عمل میں نہیں جلا سو عمل میں نہیں جلا تو تقویٰ نہیں بنا تقویٰ نہیں بنا تو ہدایت نہیں بنا نور نہیں آیا یہ پورے جو مراحل ہیں یہ ذمہ داری ہے منحاج القرآن کے ہر رفیق کی اس کو پریکٹس کریں اس کو انشور کریں ذمہ داران کی تنظیمات کی فوضلہ کی سکولرز کی دائیان کی اہتداروں کی کارکنوں کی کہ وہ اس پورے چاروں پانچوں مراحل کو زندگی میں پریکٹس کریں انشور کریں اور آگے منتقل کریں بچوں کو نسلوں کو اللہ رب العزت نے یہ بڑی عظیم ذمہ داری اور بڑی عظیم نعمت اور سعادت آپ کے ذمہ کی ہے اور یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر اللہ نے ڈالی ہے اور اللہ پاک اس کو قبول کرے گا اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نعمتوں سعادتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے گا اینڈ پہ میں پھر مبارک بات دیتا ہوں اس تقریب تقسیم سندات و انعامات کے موقع پر سارے علامہ ارشاد حسین سعیدی اور ڈاکٹر عرفان صاحب سمیت اور شیخ اشفاق صاحب جو من حج القرآن کے بانیان میں ہیں جو ایٹیز میں جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا جو آج تک جوانوں کی طرح آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ان تمام امور میں ہوتے ہیں تو انساروں کو مبارک بات ہے اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے اور ہر قسم کے فتن اور شر سے محفوظ و معمون رکھے اور اپنی بارگاہ سے ہر قسم کی خیر اور سعادت آپ کے لئے مقدر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممالی ناایدل پلن ممالی نایدل پلن